سب سے پہلے کہ جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ بڑا بانی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے میں کے اوپر کابو نہیں پاتا جب آپ مار کھا کے پھر سے کھڑے ہوتے ہیں اور طاقت آپ نے آ جاتی ہے تو دوسری چیز انسان کو انسان کو ہمیشہ اپنے خوف کے اوپر کابو پانا چاہیے بڑا انسان بننے کے لیے کبھی آج تک کوئی بڑا انسان نہیں بنا جو بزدل ہو بڑا انسان وہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہمیں خوف نہیں آتے سب میں خوف ہوتے لیکن جو اپنے خوف کے اوپر کابو پا جاتا ہے وہ ہی بڑے کام کرتا ہے جو پہلا آدمی سب سے انچے پہاڑ پہ چڑھا تھا ایڈمنڈ ہلری اب سوچیں گے جو بھی پہلے ماؤنٹ ایوریس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تھی یا وہ مر گیا تھا یا فیل ہو گیا تھا تو جب اس نے کھڑا ہو گا اور سوچا ہو گا کہ میں نے پہاڑ چڑھنا ہے اگر اس نے اپنی موت کے خوف کے اوپر کابو نہیں پایا تھا وہ کبھی بھی نہ چڑھ سکتا تو یہ تین تس قسم کے خوف ہوتے ہیں آدمی ایک ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے لوگ مزاک اڑائیں گے لوگ ہنسیں گے لیکن قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ عزت ذلت میرے ہاتھ میں اس لئے اگر آپ میں امان ہے تو آپ کو فکر ہی ہوگی عزت اللہ دینے والا ہے دوسری چیز رسک میری موقعی چلی جائے گی مجھے یہاں سے پیسے مل رہے ہیں اور تیسری موت کا خوف تو وہ تو قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے رسک بھی میرے ہاتھ میں اور تم نے کب اس دنیا سے جانا ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں تو یہ آپ کا جب امان مضبوط ہوتا ہے یہ تین خوف آپ میں سے نکل جاتے ہیں تب ہی آپ کبھی بھی کبھی بھی بڑا انسان نہیں بنتا ان تین خوف کے اوپر قابل پائے بغایا موسیقی